اعوذ باللہ امن الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم عبداللہ بن مبارک رحمت اللہ بڑھے مشہور مخدس تھے شام کے شہر ترسوس میں ان کا آنا جنہ لگا رہتا تھا اون رکھا نامی جگہ پر قیام ہوتا وہاں ایک نوجوان ان کے پاس آتا ان کے خدمت کرتا ان کے ضروری کام نمتاتا اور ان سے حدیث کا درس لیتا تھا اس طرح اس سے انہیں خاصا انس ہو گیا تھا ایک دفعہ وہ تشریف لائے تو خلاف معمول وہ نوجوان نظر نہ آیا جلدی میں تھے کافلے کے ساتھ نکل گئے کچھ دنوں کے بعد واپس آئے تو آتے ہی لوگوں سے اس نوجوان کے بارے میں پوچھا تو لوگوں نے بتایا کہ نوجوان مقروض تھا جب قرص واپس نہ کر سکا تو قرص خواہوں نے اس پر مقدمہ کر دیا چنانچہ اب وہ جیل میں ہے سوال کیا کہ نوجوان پر کتنا قرص تھا بتایا گیا کہ دس ہزار درہم تھا اب عبداللہ بن مبارک رحمت اللہ نے اس آدمی کو تلاش کرنا شروع کیا جس کا اس نوجوان کی اوپر قرص تھا رات کے اس آدمی سے رابطہ ہو سکا اس کو بلوایا الہدگی میں لے گئے اور کہنے لگے میں تمہیں اس نوجوان کا قرص واپس کرنا چاہتا ہوں مگر اس کیلئے شرط ہے اس نے پوچھا کیا شرط ہے کہا جب تک میں زندہ ہوں اس نوجوان کو پتہ نہیں چلنا چاہیے کہ اس کا قرص کس نے واپس کیا ہے اس نے کہا مجھے کیا اعتراض ہے میں وعدہ کرتا ہوں کہ کسی کو نہیں بتاؤں گا چنانچہ عبداللہ بن مبارک رحمت اللہ نے اس کو دس ہزار درہم ادا کر دیے چونکہ رات کا وقت تھا اس جس نوجوان کی کیسے رہائی کے امکانات اگلے دن ہی ممکن تھے خود عبداللہ بن مبارک رحمت اللہ اسی رات اس شہن سے اگلے سفر پر تشریف لے گئے اپنے دن اس نوجوان کو قید خانے سے رہا کر دیا گیا اسے جب معلوم ہوا کہ عبداللہ بن مبارک رحمت اللہ خودھر ہی تھے اور اس کے بارے میں پوچھ رہے تھے تو اس کی محبت نے جوش مارا اور وہ اپنے استاد کو تلاش کرنے کے لیے نکل کھرا ہوا پوچھتا ہوا اگلی بستی میں ان سے جا ملا انہوں نے پوچھا نوجوان تم کہا تھے میں تمہاری بستی میں تھا تم نظر نہیں آئے اس نے کہا اے ابو عبدالرحمن میں کرس کی مصیبت میں فرز گیا تھا اس لئے مجھے جیل جانا پڑا عبداللہ بن مبارک رحمت اللہ نے پوچھا مگر یہ تو بتاؤ کہ تم جیل سے کیسے رہا ہوئے نوجوان نے تفصیل بتائی کوئی اللہ کا نیک بندہ تھا میں اسے نہیں جانتا اس نے میرا قصد ادا کر دیا تو میرا مقدمہ واپس ہو گیا اور مجھے جیل سے رہائی ہو گئی عبداللہ بن مبارک رحمت اللہ کہنے لگے میرے عزیز اس شخص کے لئے دعا کرو اور اللہ کا شکر ادا کرو کہ اس نے تمہیں جیل سے رہا کیا ہے اس نوجوان کو انہوں نے احساس تک نہ ہونے دیا کہ اس کا قصد انہوں نے ادا کیا ہے اسے قیر خانے سے اپنی رہائی کا رہائی کی وجہ پر علم اس وقت ہوا جب عبداللہ بن مبارک رحمت اللہ اس دنیا سے رخصت ہو گئے بلا شکر اللہ کے نیک بندے خفیہ طریقے سے لوگوں کی مدد کرتے ہیں اور اس حدیث کے مستقر یقیناً ان کو عجر سواب ملتا ہے کہ قیامت کے دن سات قسم کے آدمیوں کو اللہ تعالیٰ اپنے عشق کا سایہ نصیب فرمائیں گے جس دن اور کوئی سایہ نہ ہوگا ان میں خوش قسمت وہ آدمی بھی ہوگا جس نے صدقہ کیا تو اس کو چھپا کر دیا حتیٰ کہ اس کے بائیں ہاتھ کو بھی بتا نہ چلا کہ اس نے دائیں ہاتھ سے کیا خرج کیا ہے یقیناً امام عبداللہ بن مبارک رحمت اللہ نے بھی اسی حدیث پر عمل کرتے ہوئے یہ کام کیا موسیقی 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 موسیقی